اسلام علیکم آج آپ کی گتو کتاب سے ایک حضور جس کا نام ہے پڑوسیو کا حق ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حضور پر جہاں سب ہی انسانوں کا ایک حق بڑھتا ہے حق کو دیئے ذمہ داری ڈیوٹیز جیسے بچوں کے دونیو ہوتے ہیں بچوں کے دونیو ہوتے ہیں کیا کہ والدین کی طرح پڑھتے ہیں آپ اس میں ہمارے حقوق ہوتے ہیں بائی وین کے حقوق ہوتے ہیں لوگوں کے آپ اس کے حقوق ہوتے ہیں جو عام دورت ہیں ان میں آپ اس کے حقوق ہوتے ہیں تو اسلام ایک ایسا منت بریتظام ہے جس نے ہری چیز کو کنسٹر کیا ہے کس کے حق کیسے ہو سکتا ہے ایسے جو بات آتی ہے پردوسیم کی تو پردوسیم کا کیا کوئی ہمارا حق ہے کہ ہمارے لوگ پردوسیم رہتے ہیں ان کا کیا حق ہوتا ہوگا یا ہمارے حقوق کیا ہے کوئی بات آتا ہے ہم کیا کہاں کرتے ہیں جو بردوسی دیگر دیگر کی کھلی ہوتی ہے اس نے پردما کے توڑتی ہے کیا ہمارے لوگیں بردوسی کا حق جو کس طام نے بتایا ہے وہ بہت بڑا ہے جیسے ہر آپ نے لکھر گیا کس طام نے بردوسی کا حق بہت بڑا بتایا ہے اتنا بڑا اتنا بڑا کہ وہ رشت داروں سے بھی بڑھتا ہے اور بردوسی کو ہر رشت دار سے بھی بہنا اور بڑا سچانتا فرمایا جیسے ہمارے رشت دار آرہا تھے ہمارے خالائیں موسی بوپے چاچے یا دور دراز کے رشت دار ماما تو جو ہمارے رشت دار ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ اہمین کس کو لیں بردوسی کی اہمین سب سے زیادہ ہے تو ہمیں یہ بات جواب میں موسیقی انہیں سب سے زیادہ بتے اس پر اور بھرように انيقے نے مہین جیسے ہuğن اس کے نق profitable جیسے ہیں انہیں کسی کوئی گوڑے گا کہ شیخ احمد قادر گینانی کہاں کہتے ہیں؟ آپ نے وہ دیکھتے ہیں؟ پیٹ کہاں کہتے ہیں وہ؟ جینا نہیں جینا نہیں جینا نہیں وہ گینان کے رہنے والے دیشتے ہیں کو گینانی بھی کرا چکتے ہیں تو بنیادی وہ وہاں سے دلے گی پھر وہ کشمیر میں آیا ہے کیونکہ کشمیر میں اسلام پیدا ہے اس میں بہت سارے لوگ اکثر جو بزرگا ہے وہ پہنچ کوئی ساوڈیا سے آیا ہے کوئی گرام سے آیا ہے کوئی گرام سے آیا ہے ان کا مذہبی قریصہ تھا کی دین کو کیسے پہلایا چاہے پہنچوں کو بہتر ہے شیخ احمد قادر گینانی رہاں پہلا ہے کچھ تو ان کو بڑے پیر صاحب کے لطف سے بھی کیاں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی پیر صاحب بہتا ہے کیسے آپ جانتے ہیں بابادشی میں کون ہے بابادشی میں جانتے ہیں اس کے بہت ہے بابادشی کیونکہ وہاں ایک بزرگ ہے جو پور بابادشی کے نام سے جانتے ہیں اگر بھی بہت سالے بزرگ جو کشمیر میں جانتے ہیں ہر جگہ پہ کوئی بزرگ جانتے ہیں جس کی کشمیر کو ایک نام بولا جاتا ہے کشمیری زبان ہے اس کو بولتے ہیں پھر وہاں کیا بولتے ہیں یہاں ایسا باب کشمیر کو مانا چاہتا ہے جہاں ہر جگہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بزرگ کوئی نہ کوئی بزرگ کوئی نہ کوئی بزرگ کوئی نہ کھایا ایسا ہوں ایسا ہوں جنگمہ لیکن وہ بزرگ کیا ہے کیسے بابا رشید کی درگاہ ہے ایسی ہی بابا شکر ہوتی وہ ہم پہ ہے وہ ہم پہ ہے وہ بہت سالے بزرگ وہ جو بزرگ دوگ ہیں وہ ہمیں شہر کشمیر میں جو اونچے اونچے مقام ہیں وہاں پہ ورات ہے کیونکہ وہ دنیا سے بے گرس دوتے ہیں ان کو دنیا کی جو میکیل چیزیں ہوتی ہیں پیسہ دولت بنڑے شورت ان کو اس سے بہر لگا نہیں تھا چیہ جو شیخ عدد ورد راقے نفتے ہیں ان کو دو بلے بیر بابا کے نام سے جانتے ہیں یہ بہت بہت عجد ہے اللہ اپ بائے کے لیے اللہ کی رحمت جب بھی ہم کسی بزرعت کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی مطلب اللہ کی رحمت ان پہ ہو جب ہم پائلوکور کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں علیؑ صل tour جب حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو جب صحابت کی بات کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالی ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ ایسے اشکاس ہیں جو ایتنام کے قادر ہیں اس کا ایتنام ہم پہ لازم ہے اور اللہ کی رہنگوں سے وہ سب پہ رہو تو یہ جو بزرگ پہ شیخ حضرت قادر جلالی میں نے کہا ہے ان کے پڑھوش میں ایک ایمودی رہ جاتا تھا یہودی رہتا تھا ان کے پڑھوش میں تو یہ جو یہودی تھا یہ ایک اچھا انسان نہیں تھا جب بھی گلالی صحابہ یا مڑے دیر بابا جب بھی نماز پڑھتے یا قرآن چلیل کی طلابہ کرتے تو یہ کوئی شور مچاتا کیوں شور مچاتا کیوں تاکہ تاکہ اس کی نماز میں خلل ہو اس کی نماز درست نہ ہو جب وہ قرآن پڑھتے تو کوئی شٹر کرتے تھے جب ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چاہتے ہیں کہ آمن ہو سکون ہو کہ ہم سائے کے گھر میں وہ بیچارے آمن سے رہے ہوتے ہیں اور ہم بچے کیا کرتے ہیں ہم شور شرابہ کرتے ہیں ہم سائے کی جو زندگی میں ایک سکون ہوتا ہے اس کو ہم مدبار کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہیے ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کی تذبتی ہے جیسے ابھی میں نے بولا اس موضوع کے شروع میں اللہ تعالی نے خلوشیو کا حق رشتداروں سے بھی بڑھ کر دیا ہے ان کا درجہ ان کا مقام ہمارے رشتداروں سے بھی زیادہ بڑھ کرتے ہیں زیادہ بڑھ کرتے ہیں تو یہ شعور جب بھی بیٹھ صاحب نماز بڑھتے یا اقتلاج قرآن کرتے تو یہ شعور مچا دیتے ہیں اکثر یہ باجہ بچائے کیا کہتے ہیں؟ باجہ بچائے شیخ صاحب یہ عبادت میں خندل ہو ان کی عبادت جب ہم نماز بڑھتے ہیں تو ہماری عبادت یا ہماری عبادت نماز کی ٹائم شور نہیں کرنا کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان اپنے مالک سے بات بھی کر سکتا ہے بھی کر سکتا ہے تو یہ ایسی عبادت ہے جہاں انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی شعور ہو کسی کی عبادت میں خدل گانا جب بھی آپ کے گھر میں آپ کے اپو آپ کے بھائی یا آپ کی امی نماز پڑھے یا کوئی بھی نماز پڑھے تو ہماری کوشش ہونے چاہیے کوششیاں ہم جس اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اس ٹائم شعور نہیں کریں گے کیونکہ ایک گناہ یہ ہے کہ ہم شعور کریں دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم کسی کی عبادت میں خرد جاتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے تو جب بھی محضر کے انماز پڑھتے ہیں چھوڑے بچے بھی شعور کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم بڑے گو رہے ہیں دلے دلے کر کے بڑے گو رہے ہیں تو ہم شعور نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بودھے پہ باپس آتے ہیں اب یہ جو مدرک تھے کم کیا نام تھا شید و شاید کیلانی رحمت اللہ علی بڑے گیر صاحب یہ ان کی سب ہی یہ بے عددی شرارتیں یہ حربتیں برداشت کرتے تھے کون نہیں تو کبھی کو روکتے ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ تمہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کبھی انہیں ایسا نہیں کیا کون نہ کسی اور کو بولا کس شخص کو روکو ٹھیک ہے نایف کو روکتے تھے کسی اور شخص کو اسے انہیں روک نہیں کریں کہا ایک دن یہود انہیں کوئی غلط کیلئی ہو رہی ہے تو پولیس اس کے گھر آدھے کو پولیس اس کے خراب اور اس کو پیلنٹال کر لیا اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا ہوگا جو ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے جب ہم نماز پڑھ رہا ہوتے تو واجہ بجائے گا گوڑ بجائے گا ہمیں کیا اسے نفر نہیں ہوگی ہوگی تو جب اس کو کوئی خوشی بت آئے کوئی پڑا آجائے تو کیا ہم کچھ نہیں ہوں گے ہم کیا کوتے دل میں اسے اسے پولیس نے اسے کو جیل کے اندر بند کر دیا جب پولیس اس کو جیل کے اندر بند کر دے اسے ہمارے پڑوس میں کسی کو اگر پولیس پکڑ کے دے جائے گی تو پتہ چل جاتا ہے پڑوس میں جب یہ نماز پڑھ رہے تھے کوئی شور نہیں کوئی باجہ نہیں بجائے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ آج یہود کے خر سے نہ تو باجے کی آواز آ لی ہے نہ دوہت بہت ہے نہ شور ہو رہا ہے کچھ تو بجائے ہو گی تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہودی گرکٹا ہو رہا ہے اس کو کس نے گرکٹا کیا تو تو جب انہوں نے دیکھا کہیں کہ کوئی شور شرابہ نہیں کوئی آواز نہیں کوئی باجہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ نے کوشش کی کہ یہ جو شور نہیں ہو رہا اس کی وجہ کہتے ہیں شور کیوں نہیں ہو رہا تو جب انہیں وجہ جاننے کی کوشش کی تو انہیں بڑا چلا کہ یہودی حوالات نہیں حوالات ہوتے ہیں جب انہیں جے سوالات تو جب ساہب نے یہ سنا انہیں سن کے بہت اپسوالات کیا ہو گا انہیں بڑا لگا کیونکہ انہیں بڑا بڑا سی تھا چاہے اچھا تھا بڑا تھا انہیں خدا تاکھوڑا تھا جب خدا چاہے کسی کو ہدایت دے جب خدا چاہے کسی کو ہدایت نہ دے انسان کا اس میں پہی دفتا نہیں تو جب انہیں سنا یہودی اتنی بڑی سلامیں گرہتار ہو گئے اور انہیں خبر کرنے ہو گئے اس بات کو انہیں سوچ ہوس کے بڑا سوچ ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو شیخ صاحب نے چنانچہ یہ بہت جل انہوں نے ادالت کا رک کیا کوڑ گئے کہاں گئے کوڑ گئے وہ جو وہاں جائش صاحبان تھے یہاں جیسے بھی ایک سسٹر تھا ان کے سامنے ہی حادث ہو گئے اور انہیں رفیس کی کیا کی کہاں کہ میرا بڑوسی اچھا ہے اگر ان کا جون ایسا ہے کہ میں نرمانہ بڑھوں ٹھیک اس سکول میں بھی غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کو کہتے ہیں فائن بڑھو ٹھیک سوپہ فائن بڑھو در سوپہ فائن بڑھو کیونکہ ہاں نے غلطی کی ہے پھر آپ وہ غلطی صدا آنے کے لئے کیا کرتے ہیں بیس سوپہ کرتے ہیں اگر غلطی زیادہ پڑی ہو تو سکول سے انکال دو ایسا تو ہم نہیں کرتے ہیں لیکن خدا بچہ ہے اگر کبھی ایسا ہوا ہم نہیں چاہیے کہ ایسا کہ لیکن کوش ہوتے ہیں تو کن نے بھی جائش صاحب سے دکھار سکی کہ اگر ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جرمانہ دینے سے ان کی زمانت ہو سکتی ہے تو شیخ صاحب نے کہا بھی میں ان کی زمانت دوں گا میں وہ جرمانہ آداب کروں گا تاکہ جو ان کا یہ ہوتی ہے وہ جرمانہ کے جوز رحمات ہو سکتی ہے یا اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ان کی تحقیقات ان کے بارے میں تحقیقات تحقیقات اچھے سے نہیں ہوئی تو آپ خدا کریں اس کو ایک بات پھر سے ریمائی کریں پھر سے تحقیقات کریں کیونکہ جو حقیق ہوتے ہیں جب کوئی انسان غلط ہی کرتا ہے جو دو انسانوں میں کوئی اختلاف آ جاتا ہے اگر ہم ایک ہی بات سنیں تو دوسرا کچھ ہو جاتا ہے تب ضروری ہوتا ہے کہ ہم دو طرف کی بات سنیں ایک بچے کی بات سنیں پڑتی ہے دوسرے کی بات سنیں پڑتی ہے در تحقیقات کرنی پڑتی ہے تو دوستوں سے پوچھا جاتا ہے کہ غلطی کس کی ہے جب غلطی کا پتا چل جاتا ہے کہ کس نے غلطی کی تو اس کے حساب سے سزا تجویز کی جاتا ہے تو انہیں یہ درخواست کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں ایسا کروں جنمان آدھا کروں ہو سکتا ہے کہ پڑوسی پڑی ہو جائے جیل سے چھوٹ جائے اگر ہمیں آپ سوچیں کہ یہ وہی پڑوسی ہے جو عبادت کے ٹائم باجہ بجا رہا تھا جول بجا رہا تھا جب یہ عبادت کرنا شروع کرتے تھے شیخ صاحب تو وہ ان کو عبادت میں خلج ڈالیں کی ہر مجھ پی کوشش کرتے ہیں لیکن شیخ صاحب پہ کہتا ہے کیا جب انہیں منا چند جاتا ہے کہ ان غبرو سی جیل میں ہے قربتار ہوا ہے تو وہ عدد جاتے ہیں وہاں رجوع کرتے ہیں وہ جنمانہ دینے تک کیلئے تیار ہو جاتے ہیں کس کے لئے کیا یہ اچھا تھا ان کے لئے کیا یہ آدمی ان کے لئے نیک تھا نہیں کی نہیں کی لیکن یہ کیوں ان کے سندگی کرنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت عجیب بات ہے لگتا ہے کوئی نیک نہیں قرار بھی کوئی آپ کو ستا رہا ہے پریشان کر رہا ہے لیکن جب وہ ستانے والا پریشانی میں ممتلاب ہوتا ہے تو آپ اس کو بچانے کی ہر خوش ہی رکھتے ہیں یہ انسان کی مدلت نہیں ہے لیکن یہ ہی تعلیم میں ہمارے دین کی یہ تعلیمیں ہمارے مذہب کی آپ ہر ایک ساتھ اچھا کریں چاہے آقا دشمن ہی یوں محور اسلام میں کہتے ہیں ہاں ہمارے محور بھی ایک تھے کہ آقا دشمن کر آئے تا کس ہو جائے پھلا جب خدوس قسم کے وقت میں جنگ ہوتی تھی جو سرڑ کرتے تھے یا جو بوجی کرتا رہتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا سب سے پہلے آپ کو ادارش کے لئے پیچھ دیتے تھے کس کے لئے ادارش ان کی صحفت خیال لکھا جاتا تھا ان کو اچھا سے کھلایا جاتا تھا پانی کھلایا جاتا تھا یہ تعلیمات ہمارے پیارے نبی رسول اللہ ہمیں دینے کہ آپ کا دشمن ہی جو نہ ہو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ کس سلوک کیا بولتے ہیں موسنے سلوک موسنے سلوک موسنے سلوک ہمارے پیارے نبی رسول اللہ پوری دنیا میں کس وجہ سے مشہور ہیں کسی موسنے سلوک کی وجہ سے ان کے ساتھ لوگوں نے بہت زیادتیاں بہت زیادتیاں لیکن ان کا موسنے سلوک ایسا تھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں تو کیا ہوا پھر اس کیس میں جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ پھر سے جانت کرائیں گے تحقیقات کرائیں تو کوئی سکتا ہے میرا بڑوسی بے گناہ ہو مجھے صاحب نے ایسا ہی کیا ان کی پھر سے جانت ہو گئی تو اتفاق سے یہ ہو گئی تھا یہ بے گناہ نہیں کلا کیا نہیں کلا اس نے کوئی گرم نہیں کیا لیکن غلط پہنی کی وجہ سے اس کو کردار کیا گیا تھا مقدمہ خارج ہوا جو مقدمہ خارج ہوا تو جیل سے چھو ہوتے ہیں جب یہ جیل سے چھوٹے تو ان کو پتا چلا کہ کن کی وجہ سے یہ جیل سے چھوٹے یہ جو یہ ہو ہی تھے اس نیک صدق سے بہت متاثر ہوئے کیا ہوئے کیا نہیں متاثر ہوتے اگر آپ کی صدق سے اچھا کرو گے وہ آپ کی صدق برا کر رہا ہے آپ اچھا کرو گے تو انسان سوچے کبھی کتنا نیک انسان ہے میں نے اس کے صدق برائی کی اچھا ہی کر رہا ہے تو جب ان کو پتا جانتا ہے کہ شیخ صاحب کی وجہ سے جیل سے جھوٹ گئے تو یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی پچھتی عصار ہی جو غلطی ہیں ہم نے کیوں تھی باجہ بجانا صدانا پتھر بانا ان سب سے مانگی مانگی کیا کیا مانگی مانگی اور بولا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ بہت سکایا اس کو احساس ہوا جب انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا اگر وہ یہ قانی میں دے تو ہم ذاتی کا جواب کانے سے نہیں دیتے اگر ہمیں کوئی بے وجہ ستائے ہم اس کو واپنے دے وجہ نہیں ستائیں گے اس حصے کیا ہوتا ہے جو غلطی کرنے والا ہوتا ہے جو ہمیں پریشان کرنے والا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا ضبیر چاپ چاہتا ہے اس کو سمجھ آتے ہیں کہ میں غلط ہوتا ہوں وہ انسان کو پشتاوہ ہوتا ہے پشتاوے کے لئے انسان کی ضبیر کا ہونا یہ وہ ضبیر کو کبھی جگہ نہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی عبادت میں حلل انداز ہوا آپ کو تو میری گریبتاری سے خوش ہونا چاہیے اس کو احساس ہوا کہ میں اس کی عبادت میں حلل لگتا تھا اور جب یہ خود یہ گریبتار ہوا تو اس نے بھی سمجھا ہوا کہ شہیتوں کو بڑے خوش ہوں گے آج میں گریبتار ہو گیا تو شہیت ساں خوش ہوں گے ایسے بڑوں سمجھے گڑائی ہوتی ہے جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو دوسرے گریبتار ہوتے ہیں جب ان کے گر میں کوئی گریبتار ہو رہا ہے تو جو شریف ہے وہ خوش ہو جائے گا کہ جو شکر ہے کہ یہ بڑا چل گئی لیکن شیخ صاحب نے ایسا نہیں سوچا تو جب یہ خوش نے کہا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیں گے لیکن اس مصیبت میں آپ نے بڑھتا لیتے کے بجائے میری مدد کروائی کیا کیا؟ یہ وہ نہیں کس میں کسی بڑھتا ہے وہ شیخ صاحب نے کہا کیا؟ مجھ سے بڑھتا نہیں لیا بلکہ مدد کی کیوں مدد کی؟ اور مجھے پیٹ سے نجا دلوائے یہ وہ بھی کہتا ہے کہ ایک تو آپ نے مجھے بڑھتا نہیں لیا مجھے مدد کی مجھے مدد کی یہ childhood کہ آپ تیس پر تاہو بیدیویت کا مجھے پہو ہوتی پوزیٹیو پیکٹ مرض پر اثر ہوا خدا کے لئے آپ مجھے معام کرتے ہیں آپ یہ یہودی معافی مانگ رہے ہیں کس سے؟ شیر سمجھیں معافی مانگ رہے ہیں اور ایک وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں کبھی ایسی بیئر نہیں کروں گا تو ایک ایسے ممکن ہوا کہ جواب پتی کا جواب نہیں کسیت ہوگی تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ کون گلت ہے کون صحیح ہے یہ یہودی شہدیتہ بہت سے اپنے گلتی پہ پچھتا ہو اور بہت 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 شیخ صاحب سے معافی مانگی صرف اتنا ہی نہیں تو آپ نے فرمایاں میں نے تم پہ کوئی بڑا ایسا نہیں کیا کون کہتا ہے کون کہتا ہے شہیخ صاحب کہتا ہے کیا کہتا ہے شہیخ صاحب کہتا ہے شہیخ صاحب کہتا ہے میں نے کہاں پہ کوئی بڑا ایسا نہیں کیا مجھے تو افسوس ہے کہ میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نقص کرتا اتنا کرنے کے بعد شہیخ صاحب تو لگا کہ میں نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو تو اس سے ہم یہ سمجھے کہ جو دینی اسلام ہیں دینی اسلام نے بڑوسی کا یہ ہی آپ بتا رہے ہیں آپ کا بڑوسی ہمیں لگتا ہے کہ کبھی برا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی بڑے بنیں گے اگر کوئی اچھے راستے پر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اچھا رسل چھوڑتے ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائے کہ ہمارے بڑوسی کا ہم پر کتنا بڑا حق ہے تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ موٹا سے ہوگا کون؟ یہودی کہہ رہا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ ایک تو میں نے اسے پر غراب کیا وہ اس میں سے بہت اچھا کیا کچھ یہ کرنا چاہیے ہوتا میں نہیں کر سکا تو یہ سن کر یہو دی اور بتاثر ہوا کہ یہ ایسا انسان ہے اس کے میں سے اتنا چیئے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کلنا چاہیے میں نہ کر سکا تو اس کو یہ سمجھ آئے اس نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس کو دیان آئی یہ تو مسلمان ہے کیا ہے؟ مسلمان ہے تو اس کو احساس ہوا، اس نے کہا کہ بے شک اسلامیق سجا دین ہے کیا ہے اسلامیق؟ سجا دین ہے اور اس نے اسے درقاس کی کہ میں اب مسلمان بڑھ جاتا ہوں کیا بولا؟ میں اب مسلمان بڑھ جاتا ہوں اس کے بعد اس نے کرنا پڑھا اور مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے، تو یہ سب ہمارے ایک سبب ہے کہ جب بھی ہمارے حالات کو بھی ایسے ہو جائے کہ ہمارے سبب کوئی اچھا سلو نہیں کرتا واپس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھا سلو اس کو یہ دکھانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کو بڑھ بڑھ ہی نہیں سکتے جب اس نے اسلام کیا قبول، اس نے یہو دیا اسلام قبول جب کوئی کرتا ہے اب آپ چھوڑے بچے ہو، آپ کو نہیں بتا تو وہ شہادت پڑھ مانا یا پڑھ مانا کرو، ضلوری ہے شہادت کیا بہتا ہے؟ کیا بہتا ہے شہادت؟ یا کوئی بہتا ہے کہ میں مسلمان بہتا ہے تو ہم تم سے شہادت کیسے دیکھتا ہے؟ اشہدو اس کا مطلب ہے اشہدو میں گواہی دیکھتا ہوں اللہ علیہ وآلہ بند اللہ کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائے واشحد اور میں گواہی دیکھتا ہوں انہ محمد اور میں گواہی دیکھتا ہوں مزید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالو خدا کے مدد عبدالو سے عبادت کرنے والے مدد ہیں کیا ہے عبادت کرنے والے بندے ہیں وہ رسولوں کو اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو جب بھی انسان کوئی بھی انسان اس چیز کو پڑھ دیتا ہے تو جبانی زبانی کی پڑھنا اکرار کرنا بہت ضرور نہیں ہے ان سے بھی زبان سے بھی تو وہ مسلمان ہو جا جائے آپ کو پتا ہے جو اس سے پہلے پہلے نمبر تھے ان کی بھی کلمن ہوئے کیا ہوتے تھے کیا ہوتے تھے اس پہ انسان اللہ پھر روگتر سے بات کریں گے پھر آپ کو یہ بتانا ہی کہ آج کے اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا کیا ہے کہ پڑھوسی کا ہم نے کتنا بڑا حق ہے کیونکہ پڑھوسی کے لیے سب سے خاص رشتہ دادوز کا پڑھوسی ہی ہے کیوں کیونکہ ہمیشہ وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے اگر کسی پڑھوسی کے گھر میں آگا جائے سب سے پہلے کوئر پہنچی کر رشتہ دادوز کی پڑھوسی پڑھوسی اس نے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو بڑھوس میں ہمارے پسرو ہوتے ہیں بڑے بھائیں ہوتے ہیں جو انٹرین ہوتی ہیں انٹرین ہوتی ہیں جب بھی آپ نے پڑھوسی کو دیکھو ان کو سلام لازمی کریں کیا کرنا چاہیے سلام ایک سلام سلام ہے ایک سلام ہے دوسرا ہوتا ہے مجھے لیکہ ایک سلام کیا ہوتا ہے possess ایک رشتہ چاہیے اگر آپ کے بڑھوس میں کوئی پڑھا آئے آپ نچے بیٹھے ہیں اس کو بیٹھنا ہے ہمیں کہہ کرنا چاہیے ہو یہ آنکھے پاس کرتے ہیں بیٹھے کہاں بیٹھے مجھے کیا پتا ہے ہماری بیٹھے 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 ہیں کیونکہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں ہماری فروسی ہوتے ہیں وہ ایک نام بہت لازمی ہیں جب فروسی میں سے کوئی آپ کو نصف کرے اس کی نصف کو سننا ہے کیونکہ وہ ہماری شتیت کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ تو جب فروس فکر کرتا ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے کل ہم بھی بڑے ہو جائیں گے اور ہم بھی بزرگ ہو جائیں گے اگر آج ہم کسی کی نہیں سنیں گے تو کل ہماری کون سنیں گا؟ وہی نہیں جو جگہ ہم کسی کا اعترام نہیں کریں گے تو جب ہم بڑے ہو جائیں گے ہماری اعترام کون کریں گا؟ گوئی نہیں گوئی نہیں تو خاص پتھ و quatro جی ہمم عدب سکھنے کا ایک بہترین قریقہ ہے ہم اپنے پردوسری سے شروع کریں کیونکہ یہ ہمیں زیادہ موکے دیتا ہے ان کے گھر میں کچھ ہو رہا ہوں ہم شور کریں گے تو ہم بے ادب ہو گئے ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے خدا کی طرف سے ازمائش ہے ہوتی ہے اگر ہم ہم سے رہیں خوبی ہم سے رہیں گے تو یہ ادب ہے رات کو ہم ٹیلی آن کرتے سوئیں گے دیکھنا ہمیں ہوتا ہے دیکھنا سن رہے ہیں ہمارے پردوس والے ہیں وہ غلط والے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نہیں ہم پھر رہے ہیں سیند میں آنکھ میں اور کچھ بچے ہیں جو بڑے شاتر ہیں شریر ہیں کبھی پتھر سے اور کبھی وال سے کبھی بیٹ سے اور اس کے پیر کو مارا جاتا ہے شد پھر پتھر پہنگے جاتا ہے یہ غلط والے ہیں ہمیں اسے ایک تیار کرنا چاہیے تو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آج سے ہمیں یہ جمعہ میں ڈالیں گے کہ سب سے زیادہ اکرام کے مستحقوں ہیں تو کہتے ہیں کہ سچا مسلمان وہی ہے جو وہی کھائے جو اس کا پردوسی کھائے یا تو جب وہ کھانا کھانا ہوا ہے تو پتہ بناتے ہیں کہ پردوسی کے گھر میں بھی کھانا بناتے ہیں یہ مسلمان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے پردوسی کا اپنے رشدہ سے بڑھتے خیال لکھے ٹھیک ہے تو پردوسی کا اسلام ہے اس سے بھی وہ جو میں بتایا آپ کو اس سے بھی زیادہ حق ہے جو ایک پردوسی کا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے آپ کو پردوسی ہر چیز کا خیال لکھنا ہے کبھی ایسا تھا کہ بری بھی امیری یہ سب آ سکتی ہے آتی بھی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردوسی شرم آئے ہم سے کہنے سے یہ ہمارے تعلق پر اتنے خراب ہو کہ ہمارے پردوس کے بچے بھوک سے مز رہے ہیں وہ ہم چکن کھا رہے ہیں جب ہم کچھ پکاتے ہیں اگر پردوس میں کوئی قریب ہوگا آپ نے گر میں فورس کھائے اپنے گر میں کوئی اچھی چیز ماندین جی کہ آپ پیزا مگاتے ہیں ٹھیک ہے جب پیزا مگایا ہے پردوس کے بچے دیکھ رہے ہیں وہ بچائے نہیں کھا سکتے کیا وہ کھانا جائز ہے یا اگر آپ کھاؤ تو ان کو دکھاؤ بات یا اگر کھانا ہے تو ان کو بھی ہوا ہے یا ان کے لیے دکھاؤ بات ایسا ہو سکتا ہے تو بہتر کیا ہوگا کہ اگر پردوس کی کوئی ضروری آر ہے وہ دیکھتا ہے ایسا نہ ہو خدا نقاض ہے کیونکہ اگر آپ ضرور کو تھیان نہیں رکھو گے کل آپ کے پردوس میں ہی کوئی مجھے کام کرنا شروع کر دے گا اس سے کیا ہوگا آپ کا سماجر پرماشرہ یہ سب خراب ہو جائے گا اس لیے آپ کو یاد رکھتا ہے کہ جب اپڑے ہو جاؤ گے سب سے پہلے سوچنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا اعترام بردوس کے بزرگوں کا اعترام ان کی ریسپیٹ کرنی ہے ان کو پریشان نہیں کرنا ہے اور کسی کو کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں چلی بردوس ہی کو تمہیں ان کوئی بردوس میں گریر بچا ہے ہے کسی کے بردوس میں کوئی نہیں ہے ہمارے کشمیر میں ابھی تب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پود کی بکھاری بہت ہوتا ہے بیٹ ماندے والے بہت ہوتا ہے دیکھیں مانگتے ہیں شیخ ملکاتر شیخ ملکاتر گلانی آپ کا پردوسی کیسا ہے بیٹا آپ کا پردوسی کی بھی ہاں کیسا تھا آپ کو ملکاتر آپ کا پردوسی کی بھی وہ دیکھا جو آپ کو بہت پریشان یا تم کرتا تھا ایسی یہ کوئی سوال ہے پردوسی پر کیا آفت آن پڑی کیا پردوسی کو گمگ لے گئے کیا پردوسی کو جیل میں لے گئے ہم کیا کہہ ستے ہیں پردوسی کو پوچھتے ہیں گریب صاحب کیا گریب صاحب کیا گریب صاحب کیا آپ نے جو بیر صاحب ہیں جیرانی صاحب آپ نے اس کی کس طرح مدد کی آپ نے اس جیل سے رہا کر ان کو جیل سے رہا کر آیا کیسے اتنے مدد کی آپ نے اس جیل سے کیا اثر پڑا یہ وہ جیل پڑ پوچھتے ہیں آپ نے اس نے سلوک کا یہودی پر کیا اثر پڑا یہ اثر پڑا یہ اثر پڑا کہ یہودی نے اسلام قبول کیا آپ کے معافی مانگنے پر آپ نے کیا جواب دیا یہ دیکھا ہے اسلام اسلام نے ایک بڑوسی کا حق بہت بڑا بہت بڑا اس نے ان کی مدد کی تو انہیں اپنی ذاتی دل سے دیں گی کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز ہیں احفامات ہیں اس پہ انہیں عمل کر کے اپنے بڑوسی کی مدد کی اچھا جی آپ کے جواب کیا اثر ہوا ایک بڑوسی ان کے جواب پر یہ اثر گواہ کہ انہیں اسلام قبول کریں بڑوسی کے ساتھ بڑوسی کے ساتھ بہت اچھا بات جاندی بہت اچھا بات بہت اچھا خارج جگہ ہیں ایک بڑا بگی کیسے واجہ سے کیا ہو گیا کیا ہوگیا گرفتہ ہوگیا جو بودی اپنے جامد آدم کے نیک دیکھ سے بہت مداثر ہوگا نیک سلوک سے مداثر ہوگا مجھے افسوس ہے کہ مدد مداثر مدد مداثر ایک بڑی ولی اللہ ڈایش ایک بڑی ولی اللہ آدمی شخص بزرگ آلات کیا بزرگ اچھا ڈایش بی کہا جانتا ڈایش 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 ڈایش